اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب پا خیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انائیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نیک تمنہیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں آج کل میری برپور کوشش ہے کہ میں دن میں ایک دفعہ جو ہے ایکسرسائز ٹریڈ بل پر ایکسرسائز لازمی کروں پہلے میں ایروبک ایکسرسائز کرتی تھی اور وہ کافی تیز سپیڈ میں چلتی ہے آپ ایک ہفتہ دس دن کر کے نا تو تھوڑی سپیڈ اپنی بھی لو ہو جاتی تھی تیز ایکسرسائز کرنے سے تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا تھا تو وہ ختم ہو جاتی تھی لیکن اب میں ویٹ لاؤس آپشن کی ایکسرسائز کر رہی ہوں جو سلولی چلتی ہے بہت سپیڈ سے نہیں چلتی ہے کونسٹنٹ سپیڈ سے چلتی ہے تو آرام سے آپ ایکسرسائز کر لیتے ہیں اور دن میں دو باری بھی ہو جاتی ہے تو اس کا کافی فائدہ ہے کیونکہ ویسے تو ہماری کوئی اتنی ایکٹیویٹی ہے نہیں گھر پہ ہی ہم نے رہنا ہے تو تھوڑی بہت ایکسرسائز جو ہے وہ اپنی روٹین میں لازمی شامل کرنی چاہیے لوگ ڈون لگا تو ہوا ہے لیکن پہلے کے جیسا لوگ ڈون نہیں ہے باہر جائیں تو بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا باہر جائیں تو کافی جو ہے رونک نظر آتی ہے کافی ٹرافک ہے تو پہلے کے جیسا لوگ ڈون نہیں ہے اور آج میں ٹیسکو گئی ہوں اور بہت سی شاپ پر گئی ہوں گروسری کی بہت سی شاپنگ کرنے والی تھی بہت سی اشیاء جو ہے شاپنگ کی گروسری کی وہ میں اپنے ہزبن سے ہی مگوا لیتی ہوں وہ ہی لے آتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ایک چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے خود ہی جانا بڑھتا ہے ان کے ساتھ تو آج پھر میں سارا دن شاپنگ ہی کرتی رہی ہوں تو آج کے لوگ میں آپ دیکھیں گے میں کہاں کہاں گئی یہ گلاس ٹیسکو پر مجھے کافی اچھے لگے یہ چار گلاس کا سیٹ ہے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں کافی مجھے اچھے لگے لیکن اگین میرے گھر میں پہلے ہی اتنے سارے گلاس پڑے ہوئے ہیں تو میں نے کہا پہلے وہ استعمال ہو جائے یا وہ ٹوٹ جائے تو پھر ان کو دیکھوں گی میں اور یہاں پر ائر فرائر ہے اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ائر فرائر ہے وہ ہیلو جین اون کی ہی موڈرن فارم کہہ لیں کیونکہ اس میں بھی تھوڑی سی سپیس میں کافی زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے ائر فرائر بھی سیمیلر اسی طرح کا ہے لیکن ائر فرائر کی باسکت چھوٹی سی ہے تو مجھے یہ اتنا اچھا نہیں لگا میرے ہزمن وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اس کو بائک کر لے لگے میں نے کہا میرے پاس ہول ریڈی ہیلو جین اون ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ گریٹ ویسٹر روڈ پر ایک شاپ ہے آئی ٹھنگ گرین گارڈن ایکزوٹک شاپ کا نام ہے یا گارڈن گرین ایکزوٹک نام ہے شاپ کا جہاں پہ ویجٹیبل ہیں یہی سے آج کل ہم ویجٹیبل لیتے ہیں اور پاکستانی گانجرے مونگرے پاکستانی سبزیاں ہیں یہاں پر اور یہ شاپ کے جب میں اندر گئی اچھا یہ پہلے دیکھیں یہاں پہ سموسے بھی پڑے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی حلوائی کی دکان پر چلے گئے ہوں تازہ سموسوں کی اچھی خوشبو تھی اس شاپ میں اتنی سردی تھی اتنی ٹھن تھی ایسا لگ گا جیسے کسی برف کے بلوک میں چلے گئے ہوں میں نے آپ کو پہلے جو دکھائیں ہیں کیک ٹرے ہیں اس کو سینڈویچ کیک ٹین یا سینڈویچ کیک ٹرے بولتے ہیں میں یہ ٹیسکو سے لائیں ہوں اور یہ only 50 پی ایچ نہیں تو میں نے کہا چلو اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں اور یہ سبزیاں لے کر آئی ہوں مرتھی مونگرے ہری مرچیں ہرادنیا جنجر گارلک لے کر آئی ہوں اور یہ کریلے بھی لے کر آئی ہوں میں نے کریلے کے جوس کا کا ہوا تھا تو بس میں نے ہی بنا پایا میں جب کوئی چیز کہتی ہوں کہ میں اپنے لوگ میں شیئر کروں گی تو مجھے وہ یاد ہوتی ہے لیکن سم ٹائم وہ کوئی کنیکشن نہیں بنتا جس وجہ سے وہ چیز آپ شیئر نہیں کر سکتے ہیں یا وہ چیز آپ ایٹ نہیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے وہ رہ جاتی ہے ورنہ مجھے یاد ہوتا ہے ابھی شام کو ہم کوس کو گئے ہم نے جانا تھا صبح کو جب ہم پہنچے تو اتنا لمبا کیوں لگا تھا تو پھر ہم ٹیسکو چلے گے تو میرے حضبان ایک دو دفعہ پہلے بھی گئے ہیں شام کو وہاں پر بلکل کیوں نہیں ہوتا کوئی رش نہیں ہوتا تو پھر ہم شام کو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے پرفیوم یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور اس دفعہ انہوں نے اس کے بعد اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لگا دی ہوئی ہے بیریئر سا لگا دیا ہوا ہے پہلے تیسٹر رکھے ہوتے تھے اب کسی چیز کو ٹیچ نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ برطن دیکھیں پڑے ہوئے ہیں سرونگ پورٹ ہے کہ گرم ہو جاتا ہے کھانا ان میں جیسے کہ بوفے سٹائل کے ہوتے ہیں اور ابھی یہ برطن انہوں نے ڈسپلے پہ لگا دی ہوئے ہیں جیسا کہ یہ ہے اور ساتھ ان کی پرائس بھی میں کوشش کر رہی ہوں جی ہاں کوشش کی ہے میں نے کہ ان کی پرائس بھی آج ہے اور یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ کچن ویر سیٹ ہے اور اس کے بھی پرائس یہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جو یہاں پیچھے رکھی ہوئی ہیں کہ زیادہ لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں اور بچے ساتھ گئے یہاں سے بکس وغیرہ بائے کرنے کے لیے اپنے ڈیڈی کے ساتھ ایک دو دفعہ گئے ہیں تو یہاں سے بکس وغیرہ لے آتے ہیں تو اب بھی پھر میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کو بھی شوک چڑھا ہوئے کتابیں پڑھنے کا حالانکہ وہ اتنا پڑھتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو شوک ہوا ہے تو ہم نے کہا لے لا دیتے ہیں چلو جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھے تو صحیح میری بیٹی فجر جو ہے وہ بہت زیادہ سٹوریز پڑھتی ہے اور میں جب وہ پڑھتی ہوتی ہے تو میں سنتی ہوں میں اسے پوچھتی بھی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اسٹوری میں انہوں نے کہا کیا ہے یہ نہیں ہے کہ بس ایسے بچہ پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہی نچلے تو اس کو سمجھ بھی آئے چونکہ کرسمس کا سیزن ہے اور بچیوں کی ایسی فروگ جو ہیں اس سیزن میں بہت ہی پیاری آئی ہوتی ہیں جیسا کہ یہ والی ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری فروگ جو ہے عام دنوں میں اتنی ورائیٹی میں نہیں ہوتی ہیں یا اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ابھی چونکہ سیزن ہے ان کا تو یہ فروگ جو ہیں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں پر اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے مجھے بہت شوک ہے اپنی چھوٹی بیٹی دعا کو ایسی فروک پہنانے کا لیکن وہ تھوڑی دیر پہنے ہی اتار دیتی ہے وہ اس کو چیز کا ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں پہن لوں تو وہ بھی ساتھ گئی تھی تو میں نے کہا تم ان میں سے پسند کرو کونسی فروک تمہیں اچھی لگتی ہے تو کہتی مجھے کوئی بھی اچھی نہیں لگی آپ اسی لیے پوچھ رہی ہیں اور چینی دیکھیں یہاں پر یہ پندرہ کلو چینی ہے کلو کلو کے پندرہ پیکٹ ہیں اور ہم ہمیشہ یہی سے چینی بائے کرتے ہیں اور یہ پندرہ کلو چینی کا جو کریٹ کہہ لیں یہ ہمارے گھر میں آٹھ سے نو مہینے چلتا ہے اور میں یہاں پر رک گئی یہ پائن نٹس اس سے بڑی پیکنگ میں یہ پائن نٹس تھے اور سیونٹین ایٹین پاؤن کے تھے اور ابھی یہ اس سے آدھی پیکنگ کر دی ہے اور پرائز دیکھیں ٹونٹی فائیف پاؤن کی کر دی اور میں کڑھی گزے میں بہت ہی تھی کہ اس کو کیا آگ لگ گئی اور یہ والی کیچپ ہے جو ہم پچھلے کافی عرصے سے یہی سے بائے کرتے ہیں چار ساڑھے چار کلو اس میں کیچپ ہے اور 383.90 کی ہے سیزن کے پھل جو ہیں کوسکو کے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں جیسے اورنج ہیں سیزن میں ہیں تو ان کے بہت ہی اچھے اور میٹھے ہوتے ہیں بینہ ذائقے کے نہیں ہوتے اور یہ لیکٹوپ جیسا ہے بچوں کے کھیلنے کا اور یہ دعا اپنے لیے لے کر آئی ہے برہان ساتھ گیا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی گاڑی نہ بائے کرتا گھوم پھر کے اس نے اپنے لیے یہ کارٹ بائے ہی کر لی اور یہ والی بک جو ہے یہ فجر اپنے لیے لے کر آئی ہے میں انہیں اسے کہا یہ تمہاری فوٹو ہے اس کے اوپر تو اتنا تل ملا گئی کہ نہیں میں یہ نہیں ہوں یہ والے امریکن بن ہے کوسکو سے ہی میں لاتی ہوں بہت اچھے ہیں ان کو میں اس طرح یہ دو پیکٹ ہوتے ہیں ان کو کاٹ کے تو فریز کر لیتی ہوں جب استعمال کرنے ہیں تو ان کو 30 سیکنڈ سے ایک منٹ تک کور کر کے مایکرو ویو میں سوفٹ کر لیں تھوک کر لیں تو پھر آپ گرم کر سکتے ہیں توے پر یا ٹوستر میں گرمیوں میں جب لوگ ڈون لگا تو مارک سپینسر اوپن تھا اور ایک دن میرے ہزبن وہاں گئے اور یہ اتنے سارے سکاف پاں سے اٹھا کے لے آئے تو میں نے کہا اتنے سکاف ہم نے کرنے کیا ہے تو یہ آپ ان کی قیمتیں پہلے دیکھیں کتنی قیمت تھی اور یہ ہم نے کیا پے کیا انلی سکسٹی نائن پینس اور سکسٹی نائن پینس کوئی دھائی پاؤنڈ کا کوئی کتنے کا سکاف تھے اور ابھی جیسے سردی آگی ہے تو یہ کافی یوسپل ثابت ہوئے ہیں بچوں کو دیئے ہیں کہ وہ جب سکول جائے تو یہ پہن کر جائیں گلوز بغیرہ جو ہیں تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں مل جاتی ہیں آپ کو تو وہ وقت آنے پر کام آتی ہیں یہ وال ہنگنگ کینڈل ہولڈر ہے جو کہ میں بونی پیک سے لائی تھی کافی ٹائم ہو گیا ہے لیکن ابھی کچھ عرصہ ہوئے اس کو یہاں پر میں نے لگایا ہے اور اس میں اس طرح کینڈل لگا دیتے ہیں جو بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور یہ جو اس وقت روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس لیمپ شیٹ سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے جس کا پیٹرن جب دیوار پر پڑتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے احمد اسگر نام کی آئی ڈی سے سمیرہ آپ نے کمنٹ کیا کہ میرا نام اپنے ولوگ میں ضرور شامل کرے تو میں نے آپ کا نام اپنے ولوگ میں شامل کر دیا بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کے لیے یہ میں نے بنائے ہیں کالی مرچ اور اجوائن کی کوکیز بنائی ہیں جو بہت مزے کی بنتی ہیں اور اس کی کمپلیٹ ریسپی جو ہے کوکنگ و دعا کیسر پر میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا کوکنگ و دعا کیسر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جائیے اس پہ وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے جو تو ہماری ریگولر شاپنگ ہوتی ہے وہ گے اٹھا لی ہم نے لیکن جب آپ نے اپنی ریگولر شاپنگ سے ہٹ کر کوئی چیز بائے کرنی ہے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جیسے کہ میں نے یہ شہمبو پہلی دفعہ ہی بائے کیا ہے تو بڑا بڑا ایکسائٹیڈ تو یہ چیزیں میں لے کر آئی ہوں اور مجھے شوک چڑا ہوا ہے کہ فٹا فٹ مین کو استعمال کر کے دیکھوں کیونکہ سردیوں میں بال کافی ڈرائی ہو گئے ہیں تو میں یہ لے کر آئی ہوں دیکھوں کہ یہ استعمال میں کیسا ہے شیمپو لوریل کا ہے یہ اور یہ گفٹ پیک ہے ڈوف کا اور یہ گفٹ پیک ہے ڈوف کا بوڈی ووش ہے بوڈی سکرپ ہے اور بات پف ہے اس میں ویسے بھی یہ چیزیں ہیں لیکن اس طرح انہوں نے پیکنگ کی ہوئی ہے جو زیادہ اٹھریکٹیو لگتی ہیں یہ چیزیں اس طرح کے گفٹ پیک بنا کر ہی سیم وہی چیزیں ہیں جو ہم ریگولر ویسے بھی یوز کرتے ہیں لیکن اس طرح کے گفٹ پیک بنا کر یہ کچھ زیادہ ہی اٹھریکٹیو لگتی ہیں اور کئی چیزوں میں تو بس اہمی سی کئی پیکنگ ایسی ہے کہ ان میں بس اہمی سی چیزیں ہیں تو یہ شیمپو یوز کر کے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی بتاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے میں اپنی بیٹیوں کے لئے تو اوزی شیمپو ہی یوز کرتی ہوں لیکن میں اپنے لئے جو ہے وہ ٹریسیمی یوز کرتی تھی کیرٹن سمود کا لیکن ابھی میں یہ والا لے کر آئی ہوں کوس کوسے یہ رنر لے کر آئی ہوں میں اور میں یہاں اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بچھانے کے لئے لائیں ہوں لیکن جب یہاں پر بچھایا ہے تو یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تو اس کو میں نے یہاں باہر کوریڈور میں بچھا دیا اور جو اور جو یہاں بچھا ہوا تھا اس کو اٹھا کے میں نے اپنے جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے یہاں پر بچھا دیا لیکن پھر بھی بات نہیں بنی تو میں نے اس کو پھر یہاں سے اٹھا دیا یہ کافی گریپ ہے جو دوسرے رگ ہے وہ ہلتا جلتا ہے لیکن یہ گریپ ہے اس کی فلور پر بچھایا ہوا ہلتا نہیں ہے تو یہاں اس کو کچن میں بچھا دیا میں نے بیسیکل یہ ایسے ہی ہوتے ہیں یا لوبی میں بچھا سکتے ہیں یا کچن میں بچھا سکتے ہیں اور جو منگریل آئی تھی ابھی ان کی باری آئی ہے ان کو پکانے لگی ہوں صرف اس میں پیاس ٹماٹر ہری میرچ نمک میرچ ہلدی ڈلتی ہے جنجر گالک اس میں نہیں ڈالا جاتا ہے اور ساتھ جو میتھی لائی تھی وہ بھی کار رہی ہوں اور تاکہ میتھی کو دھو کے نمک پھر اس کو اچھے سے سکھا کر درین کر تو فریز کر دیتی ہوں میں سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑی رہنے دیتی ہوں کافی دیر پھر یہ تھوڑی سوک جاتی ہے تو اس کو میں فریز میں صحیح رہتی ہے تو جب آپ نے یوز کر لیں مونگرے مطر اور آلو پکائے ہیں اور یہ میں اور میرے ہزبند ہی کھاتے ہیں کیونکہ ان کی کافی فریش خوشبو ہوتی ہے بچے نخرے ہی کرتے ہیں وہ صرف پٹیٹو ہی کھاتے ہیں میتھی کو دو کے میں نے کافی ڈرائے ہو جائے اور پھر اس طرح فوڈ بیک میں ڈال دی ہے کنٹینر ہوتا تو اس میں ڈال لیتی تو پہلے سے ہی میں رکھ ہوئے ہیں کافی زیادہ دھنیا بھر بھر کے رکھ ہوا ہے تو اس طرح فوڈ بیک میں ڈال کے میں رکھ دوں گی اب مکینک آیا ہے واشنگ مشین سپن نہیں کر رہی تھی تو اس کو فکس کرے گا واشنگ مشین جو ہمیں نئی لینی ہی پڑھ نی ہے کیونکہ یہ دوسری دفعہ خراب ہوگی ہے تو بس یہ تک ہے یہ آج کا بھی ویلوگ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ